یورپ کی طرف سے پاکستان کی قومی ائرلائن پی آئی اے پر آئیت پابندی کے باعث مسافروں کو شدید دشواری اور مشکلات کا سلامنا ہے جبکہ پی آئی اے حکام دنیا کی سستی ترین ائرلائنز کے جہاز کرائے پر حاصل کر کے مسافروں کو پاکستان سے یورپ پہنچا رہے ہیں مسافروں کو اس وقت شدید صدمہ اور دھچکہ لگا جب اسلام آواز سے پیرس جانے والی پرواز پی کے سیون پور نائن کے مسافر جہاز میں سوار ہوئے تو بزنس کلاس کی ٹکٹ والے مسافروں نے دیکھا جہاز میں بزنس کلاس نہ ہونے کے برابر اور انتہائی تنگ اور چھوٹی نشستے تھی جس پر مسافروں نے پی آئی اے حملے کے ساتھ تنازہ شروع کر دیا مجھے بزوروں نے سامنے پیٹھے ہیں انہوں نے بیماروں نے انہوں نے بیٹا نہ آ لے انہوں نے میں سمجھنا ہوا کہ بزنس کلاس نہ ٹکٹ کرنے آستے ہر بندے بھی سکت نہیں ہے انہوں نے کچھ کر سکنے کچھ ڈوک مطبوری نہ کرنے انہوں نے چونکہ انہوں نے تدر ہی آلت پر کھو پیر انہوں نے سجے پہن انہوں نے اس آستے یہ ٹکٹ بزنس کلاس لیا کہ یار میں آسانی نال فلائٹ میں بیٹھ کے میں آسانی نال جاوان لیٹ کی جاوان انہوں نے بیٹا نہ آ لے اور بہت افسوس کے بہلے بہت بڑی زیادی ہے اسی جس سے میں فلائٹ میں پہنچے ہیں اور ایک پوری فلائٹ اکنومی کلاس ہے ایڈیا سیٹاں بہت تانگن اس سے بندہ آسانی نال بلکہ لکھ سے جاپ بندہ بھی سفر نہیں کر سکنا اور میں ہی سمجھنا ہوا کہ میڈیا نے اپنا پورا کردارہ دا کرم کہ ایک جس طرح پاکستانی قوم ندار کمیونٹی ندار زیادی ہونی تھی ہے اسے کیا یہ میں جتنا اعدادہ میں انشامل ہے دور میں اپنی ذمہ داری ہے کہ دور میں تو اس چیز میں اعدادہ کریں اسی لوگ اتنے اوار سیز جڑے اتھے رہنے ہیں چاہے فرانساں چاہے یوکے ہیں چاہے یاروپے کسی اسے بھی ہیں دنیا نے کسی اسے بھی جان اسی اپنے ملک آستے اپنی قوم آستے کم پکرنے ہیں ہم نے بزنس کلاس کے ٹکٹ خریدے تھے جہاز کی حالت اجزار نا گفتہ بے انتہائی مقدوش ہے واضح رہے کہ پی آئی اے نے یورپ کی طرف سے پابندی کے باعث اردن ائرلائن، پرتگال کی ائرلائن، فلائے ائرلائنز اور پولینڈ کی ای اینٹی کے جہاز کرائے پر حاصل کیے ہیں تاکہ پاکستان سے پیریس، لندن، بارسلونا اور روم کے لیے مسافروں کو پہنچایا جائے تاہم پی آئی اے کے حکام مسافروں کو انتہائی مہنگے دام ٹکٹ فروخت کر رہی ہے یک طرفہ کرایا تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے تک محصول کیے جا رہے ہیں جہازوں کی حالت اجزار اور غیر میالی سیلویسز کے باعث مسافروں کو شدید مایوسی اور دشواری کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے مسافروں کو شدید مایوسی اور دشواروں کو شدید مایوسی